گازہ میں لگی آگ نے پورے میڈلیسٹ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اور اب اس ید میں آٹم بم کی انٹری ہو گئی ہے آٹم بم بھی اسرائیل کا نہیں بلکہ امریکہ اور ایران کا اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے میڈلیسٹ کی گیرہ بندی کے لیے امریکہ نے آٹم بموں سے لیس امریکہ کی نیوکلیس آب مارین بھیج دی ہے ایران کے خلاف ید لڑنے کے لیے امریکہ نے اب تک کی سب سے بڑی پرمانو تیاری کر لی ہے اس لیے آپ دیکھئے امریکہ کا پرمانو دیرا مدی پورو کو گھیرا ایران یدھ کرنے والا ہے کیا انسی لیے امریکہ نے ایٹم بم نکالا ہے میڈلیسٹ میں نیوکلیئر تین آتی کیا پرمانو یدھ جھڑنے والا ہے یو ایس کے ایٹم بم کو خطرہ سیریہ سے ترکیے تک حملہ سب سے بڑے ایٹمی حملے کی تیاری بائیڈن نے نیوکلیئر فوج اتاری سب سے بڑے ایٹمی حملہ اٹھتر سال پہلے لیٹل بوئی اور فیٹ مین نام کے فائٹر جیٹ سے ایٹم بم داکھ کر ایک دھماکے میں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لینے والے امریکہ نے ایک بار پھر اپنے جنگی جہازوں پر ایٹم بم تینات کر دی ہیں بھو مدھی ساگر میں امریکہ کی اوہائیو سممرین پہنچ چکی ہے لال ساگر میں امریکہ کا نیوکلیئر ائرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس آئیجن ہاور پہلے سے تینات ہے مدھی پورف کے امریکی سینی ٹھکانوں پر تیزی سے امریکی وار مشینیں اور ٹروپس بڑھا دیئے گئے ہیں ایسا صرف تب ہی ہوتا ہے جب بہت بڑے یدھ کی تیاری ہو گازہ کی جنگ کے اکتنسوے دن امریکہ نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا وہ کر دیا جس کی کلپنا ماتر سے دنیا دہشت میں آ جاتی ہے اسرائیل کو سمرتن دیتے دیتے امریکہ نے اس جنگ کے دوران پہلی بار اپنا پرماڑو بیڑا اتار دیا اور خود امریکی نو سینہ نے اس کھلاسے کا اعلان کر دیا یو ایس سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی اوہائیو کلاس نیوکلئر سممرین پششم ایشیا میں یو ایس سینٹرل کمانڈ کے آپریشنل ایریا میں پہنچ گئی دشمن کو دہشت میں ڈالنے کے لیے سبوت کے طور پر امریکہ نے سویش نہر سے گزرتے ہوئے اس پرماڑو پنڈبی کی ایک تصویر بھی جاری کی ہے امریکہ کی اوہائیو کلاس پرماڑو پنڈبی بھوم ادیس ساگر کے آپریشنل ایریا میں پہنچ چکی ہے بھوم ادیس ساگر کا مطلب ازرائیل کے بلکل کری دوسری طرف یو ایس ایس آئیجن ہاوار جیسے سرو شکتی شالی نیوکلئر ایئرکرافٹ کیریر سویش نہر سے گزرتے ہوئے لال ساگر میں تینات ہو چکا ہے لیکن یہاں کھیلا نہیں ہے میڈل ایس کے آس پاس ایٹم بوموں سے لیس امریکہ کے جنگی جہاز بومبر اور نیوکلئر سب مرین کی تیناتی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے امریکہ کا یہ ایکشن سامانے نہیں ہے کیونکہ امریکہ اپنی نیوکلئر سب مرین کی گتی ویدیوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتا لیکن جو کام امریکہ ہمیشہ چھپا کر کرتا ہے وہ اس بار کھولیام کیا ہے سوال ہے کیوں ایسا کر کے امریکہ نے ایران کے ساتھ ساتھ ہجباللہ اور حماس جیسے ایران کے پروکسی سینی سنگٹھنوں کو ساف ساف سندیش دے دیا ہے کہ اگر جنگ اس سے آگے بڑھی تو پرمالو بم کا استعمال کرنا پڑے گا ارب یدھ چھڑ چکا ہے ویچوے یدھ کی آشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے ایسے وقت میں دنیا کے بیچوں بیچ مدھیپورو میں امریکہ تیزی سے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے مدھیپورو میں امریکہ نے 45,400 سے زیادہ سینک تینات کیے ہوئے ہیں جن میں سے اکھیلے کوئیت میں 13,500 سے زیادہ امریکی تینات ہیں بہرین میں بھی 9,000 سے زیادہ امریکی ٹروپس ہیں قطر میں امریکہ کے 8,000 سے زیادہ ٹروپس ہیں یو اے ای میں امریکہ نے 3,500 سے زیادہ سینکوں کو تینات کر رکھا ہے سعودی عرب میں امریکہ کے کم سے کم 2,700 سینک تینات ہیں جارڈن میں قریب 3,000 سینک ہیں ترکیہ کے امریکی سینک ٹھکانوں پر کم سے کم 1,885 امریکی سینک ہیں آئیس آئیس کے خلاف آتنکواد ویرودی اپیان چلانے کے لیے لگ بھگ 900 سینک سیریا میں ہیں عراق میں کم سے کم 3,000 امریکی سینک ہیں اس کے علاوہ اومان اور اسرائیل میں بھی امریکہ کے ٹروپس تینات ہیں لیکن ان کی ٹھیک ٹھاک سنکھیا امریکہ نے کبھی نہیں بتائی ساتھ اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل پر صدی کا سب سے بڑا حملہ کیا مدھیپورو میں امریکی ٹروپس کی تیناتی کے یہ آکڑے 31 اکٹوبر 2023 تک کے ہیں لیکن مدھیپورو میں موجود امریکہ کے سینک ٹھیکانوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اس لئے امریکہ بہت تیزی سے میڈل ایس میں اپنی سینہ بھیج رہا ہے پینٹگن کی سب سے نئی ریپورٹ کے مطابق 17 اکٹوبر کے بعد سے اراک اور سیریا میں امریکہ اور گڑ بندن کے سینک ٹھیکانوں پر کم سے کم 32 بار حملے ہو چکے ہیں 17 اکٹوبر کے بعد سے اکھیلے اراک میں موجود امریکی سینیا بیس پر کم سے کم 10 بار حملہ ہوا ہے امریکی خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق ان سبھی حملوں کے پیچھے یا تو امریکہ کا دشمن نمبر ایک ایران ہے یا پھر ایرانی ریولیوشن کارڈ سکور کے اشارے پر چلنے والے پروکسی سینیا سنگٹھن ہیں اور شکریہ جب میں انا کم ہے سیریزی وقت سے امریکہ ملچہ کردے ہیں ہر ایرانی پر آپ اسわحل پر سرعہ یا، میرے انخفر ایک امریکی ہم کی طرف ایرانی سنگٹھ کردیں ہم میرے واقع کردیں جوہاں اور سکتری ہمچنے ہمچنے مدھیپور میں امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ ایران سے ہے کیونکہ پورے میڈل ایسٹ میں اسرائیل کے علاوہ ایران اکیلا ایسا دیش ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو سکتے ہیں اس لئے جتنی تیزی سے امریکہ ایران سے ہونے والے ایٹمی ید کی تیاری میں جھٹا ہے اتنی ہی تیزی سے امریکہ کے ویدیش منتری بلنکن ایران کو الگ تھلک کرنے کے لیے عرب دیشوں کا دورہ کر رہے ہیں بلنکن اچانک ایراک پہنچ گئے بلنکن نے ایراک کے پردان منتری عرب سودانی سے خریب ایک گھنٹہ بات کی اس سے پہلے بلنکن جارڈن کے کنگ عبداللہ اور لیبنان کے پردان منتری سے بھی ملے ایران کی وجہ سے امریکہ کو میڈل ایسٹ میں چنوٹی لگاتار بڑھ رہی ہے بغداد میں بلنکن سے دشمنوں کو ساف ساف دھمکی دے دی گئی ہے لنکن سافر ہی چاہیی کاجد لنکن اچانکھ کسید گیا کسید گیا کسید گیا کسید گیا جب پردان جب پارک کسید گیا ہی ایرانی لگو وہ این اچانک کسید گیا اچانک کسید گیا عراق کے اسلامیک ریزسٹنس گروپ نے شکروار کو غازہ پٹی کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور کچھ گھنٹے بعد ہی امریکی سینٹھکانوں پر تابر توڑ حملے شروع ہو گئے اسلامیک ریزسٹنس گروپ نے پشمی عراق میں این الاسد بیس پر راکٹ سے حملہ کی اسلامیک ریزسٹنس سے جڑے الدافر ان نے اس حملے کا ایک ویڈیو شیئر کیا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریزسٹنس فورس نے انبر پروونس میں امریکی سینے اٹھے پر چار راکٹ آگے ایک ہفتے کے اندر الاسد بیس پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے اسلامیک ریزسٹنس گروپ نے عراق کے ہی قردستان علاقے میں ایربل ائرپورٹ پر ڈرون اٹیک کیا سیریا میں بھی امریکی بیس کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا امریکہ کا ال تنف بیس ڈکشنی سیریا میں جارڈن اور اراق سیما پر ستھت اسلامیک ریزسٹنس نے حملے کا ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے اس ویڈیو میں ایرانی ڈرونز نظر آ رہے ہیں ایسی ریپورٹس ہیں کہ امریکی بیس پر حملے میں ایران کے کامیکازی ڈرونز کا استعمال ہوا ایران اور اس کے پروکسی سنگٹھنوں کی اور سے بڑھتے جنگ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے پورے میڈل ایس کی خیرابندی کر دی اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ نے پوروی بھوم ادھی ساغر کے پاس اوہیو کلاس سمبرین کی تیناتی کی سویز کینال کے پاس امریکی پندوبی دیکھی اس کے علاوہ امریکی ڈسٹرویر یو ایس سکارنی پہلے سے لال ساغر میں تینات ہے اور اب اوہیو کلاس سمبرین کو لال ساغر، ارب ساغر، اومان کی خاڑی اور فارس کی خاڑی کی ذمہ داری دی گئی دراصل پشمی ایشیا میں پرماڑو پندوبی کو اتارنے کے پیچھے امریکہ کی بڑی رنڈ نتک چال اسے سمجھنے کے لیے امریکہ کی اس پرماڑو پندوبی کی طاقت جان لیجی اوہیو کلاس سمبرین دنیا کی ودوانسک پندوبی مانی جاتی یہ پرماڑو شکتی سے چلنے والی پندوبی سمندر میں مہینوں تک چھپی رہ سکتی امریکہ کے پاس اوہیو کلاس کی کول 18 پندوبی آئے ہیں وہ ٹوم ہاک کروز مسائلوں کو لے جانے والی امریکہ کی چار پندوبیوں میں سے ایک ہے یہ 154 ٹوم ہاک مسائل سے لیس ہے یہ امریکہ کی ٹرائیڈنٹ ٹو بیلیسٹک مسائلوں کو لے جانے والی چودہ پندوبیوں میں سے ایک ہے ٹرائیڈنٹ ٹو امریکہ کی پرماڑو مسائل ہے جو ایک ساتھ آٹھ وار ہیڈ لے جا سکتی ہے یعنی ایک بار میں ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ آٹھ جگہ پرماڑو حملہ اوہیو کلاس سممرین امریکہ کی سب سے خطرناک نیوکلئر پندوبی ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ 24 ٹرائیڈنٹ مسائل لے جا سکتی ہے اس کی سپیڈ 46 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہیں جبکہ اس کا وار ہیڈ رینج 7400 کلومیٹر تک ہے امریکہ کی نیوکلئر پندوبیوں اور میڈل ایسٹ کے آس پاس سمندروں میں تینات جنگی جہازوں نے پششم ایشیا میں امریکی سینے طاقت میں بڑا اضافہ کر دیا ہے پینٹگن کی پلاننگ ہے کہ اس سے ہجباللہ اور ایران امریکی سینہ پر حملہ کرنے سے ٹریں گے پششم ایشیا میں ہی تو امریکہ نے پرماڑو پندوبی اتار کر بڑھت بڑھا لی ہے لیکن ترکیہ میں اس کی مصیبت بڑھ گئی ہے کیونکہ ترکیہ کے امریکی نیوکلئر بیس خطرے میں ہیں ترکیہ میں امریکہ کے انسرلک ایر بیس پر فلسطین سمرتکوں کی بھیڑ نے حملہ کر دیا ہے امریکہ کے پانچ ناٹو دیشوں میں چھے رنڈنی تک نیوکلئر بیس ہیں یہ بیلجیم، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ اور ترکیہ میں ہیں ریپورٹس کے مطابق جس انسرلک ایر بیس کو فلسطین سمرتکوں نے کھیل لیا وہاں امریکہ نے پرماڑو ہتھیار رکھے ہوئے ہیں تیبی نیه پارکوش جنبی نید جنبی نید